حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں سعی بخاری سعی مسلم سنن ترمزی اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے وہ اللہ کے پاس رہے اور پھر اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو اختیار کیا ہے فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو زارو قطار رونے لگے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا ایک بندے کا ذکر کیا اور اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو یہ سن کر زارو قطار رونے لگے فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہران وصال ہو گیا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا اور اس دن ہمیں پتا چلا کہ ہم سب میں سے جو زیادہ عالم ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات فرمائی تھی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اسی وقت سمجھ گئے تھے تو فرمایا کہ اس امت کا جو سب سے بڑا عالم ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو موسیقی